السلام علیکم دوستو امید آپ حیرت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ مدر آپ دیکھ رہے ہیں وان آٹو آر راونڈر دوستو یہ مرسیکل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زانگ لگا ہوئے دیکھیں یہ زانگ لگا ہوئے یہ مطلب کافی زیادہ زانگ لگا ہوئے اگر آپ کو صحیح نظر آئے قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کتنا زیادہ زانگ ہے اور اس کے رم کی بھی کنڈیشن یہ ہے رم کے اوپر بھی زانگ لگا ہوئے کمل دیکھنے اس میں کافی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اس طرح بھی آپ کو میں چیک کرا دیکھوں یہ دیکھیں یہ مرشاہ کے اوپر زانگ لگا ہوئے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو یہ زنگ مطلب زنگ کو بہت زبادست کر کے مطلب ہے کہ یہ پیس صاف کرتا ہے میں آپ کو بتاتھوں کس طریقے سے یہ موٹر گار دیکھیں یہ بھی اوپر اس کے زنگ لگا ہوئے یہاں پہ تو بہت زیادہ لگا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ زنگ لگا ہوئے ٹھیک ہے کس طریقے صاف کرنے ہیں اس کو کرتے ہیں صاف تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کے پر تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا ہی پانی لگ گئے تو اس کے بعد جی آپ نے یہ پیس ٹیک میں نے بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو کس طرح مطلب ہے کہ بہت نرم صحیح ہے تو یہ میں آخر میں آپ کو بتا دوں گا کس طریقے سے میں بنایا ہے اس طریقے سے آپ بنایا کے اس کو صاف کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں لگاؤں گا کپڑے کی اوپر یہ آپ نے لے لینا ہے ایک سکوچ برائیڈ لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سکوچ برائیڈ سے آپ نے اس طریقے سے اس کے پر تھوڑا سا لگانے ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے میں اس کو تھوڑا سا گیلہ بھکا دیتا ہوں گیلہ کر کے آپ نے اس طریقے سے اوپر اس کے مار رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ریزلٹ آپ کے سامنے یہ ہوگا جو کچھ ہوگا آپ نے اس کے پر مار لینا ہے ابھی میں آپ کو ریزلٹ چیک پر آ دوں اس طریقے سے آپ کو دکھا بھی دوں گا اس طرح مار کر پھر اوپر آپ نے ہلکا سا کپنا لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح نیٹ ہوگیا جیسے کہ ابھی بلکل نئے عمل ایک ہے یہ دیکھیں اس پیس کا یہ فائدہ ہے یہ دیکھیں آپ اس قریب سے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے شائننگ بھی اس کی مطلب ہے کہ زبردست ہوگی ہے یہ دیکھیں اب اس کی حالت آپ چیک کر لیں اس کا زنگ میں آپ کو بلکل یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی اس کو شاک کے اوپر بھی لگا ہوا ہے یہ بھلا شاک کے اوپر بھی لگا ہوا ہے یہ بھلا شاک کے اوپر تو آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا زنگ ٹھیک ہے اسی طرح اس کو آپ نے فڑا سا پیلے کی فڑا سا گیلہ کر لیں یہ گیلہ ہو گئے اب اسی طرح آپ نے پیس لگانے یہ بھلا یہ بھلا ٹھیک ہے یہ پیس اس طرح کچھ ٹھال لیں آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ ڈپ کر لیں ڈپ کر کے پھر یہاں پہ لگاتے ہیں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے برحال یہ ہے کہ ایسی چیز بن جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہم بائک بلکل نیا لیک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سو اس میں ہمیں پیس میں اسٹا ڈپ کرنے ڈپ کر کے اس طرح آپ نے مار گئے ٹھیک ہے میں نے صرف ایک دفعہ لگایا ہے مطلب ایک دعا صاف کیا ہے اس کے پر کپڑا مار گئے آپ کو چیک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ریلٹ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا کے مطلب دوبردست ساف ہوئے تھے ابھی جلدی سے میں اس کا یہ ریم وغیرہ اور یہ صحیح چھتری کے ساف کر کے آپ کو یہ بھی شوکرات ہوں بھی آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھ لیا ہے تو یہ بھی ساف کر کے میں ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تو دوستو ریم کی آپ کنڈیشن چیک کر لیں کتنا اس کے پر زنگ ہے اس سارے اس کے پر زنگ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ سارا زنگ ہے جو کہ مطلب ہے کہ اس طرح صاف نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سارا اس پر زنگ لگا ہوئے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے جب میں اس کو کلیپ کروں گا واش کروں گا مطلب ہے کہ جس طریقے سے میں اس کو صاف کروں گا یہ بھی میں نے تھوڑا سا یہاں صاف کی ہے اس پر محنت تھوڑی سی ہوتی ہے محنت آپ نے کرنی ہے تو جلدی سے اس کو میں یہی پیس کے ساتھ ہی کتوں ساتھ و پیسٹ کی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ میں نے کس طریقے سے بنایا آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو جلدی سے اس کو کتیں تھوڑا سا پر لگاتے ہیں پیسٹ ٹھیک ہے اتنا کچھ لگانے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا لگانے بس اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اوپر لیپ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریزلٹ آپ کے سمجھے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا روشنی میں چیک کراتا ہوں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن اس کی آپ چیک کر لیں پہلے بھی کیسی تھی اور ابھی بھی کیسی ہے ابھی میں نے بہت کام مطلب ہے کہ ہلکہ ہلکہ لگایا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو اس پر تھوڑی سی اور اگر میں محنت کروں تو اس پر مطلب ہے کہ بلکل ہی ساف ہو سکتا ہے تھوڑی سی اور مجھے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہوگی دیکھیں ابھی اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ ہم بلکل نئے ریم لگا کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بہتا ہوں ٹھیک ہے پہلے بھی آپ نے اس کی کنڈیشن چیک کی تھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو مطلب ہے کہ لگانے کا طریقہ کار ہوگی رہا تو پتہ لگیا ہوگا کس طریقے سے لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی اپنا مطلب ہے کہ بھائیک اگر بہت زندہ زنگ لگا ہویا ہے اس طرح کی اگر آلت ہے اس کی آپ اسی طریقے سے اس کو صحیح صاف کر سکتے ہیں محنت تھوڑی سی ہوتی ہے تو پیس بھی آپ چیک کرنا کس طریقے سے بنایا ہے جی تو دوستو اب بعد آتی ہے ہماری یہ پیس بنانے کی پیس بنانا آپ نے کس طریقے سے ہے تو کوئی طرح مشکلی ہے یا ہر کسی کے بازگار میں لیمن میکس ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے لیمن میکس کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس میں مکس کیا چیز کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہی ہے کہ آپ اس طرح شاپر میں اس کو ڈال دیں کسی کپڑے میں ڈال دیں کپڑے میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے کوئر دیں ٹھیک ہے ایسے کر کے اس کو اچھے طریقے سے کوئر دیں بالکل ہی تاکہ کوئرڈر سا بن جائے چاہی ہے یہاں سے ہم نے اس کو کوئر دی ہے پھر دوبارہ اس کو کسی کسی کر کے آپ نے اس کا پوٹر بنا لینا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ زنگ کو بہت زبردست کر کے ساف کرتا ہے آپ میں ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا کہ کتنا بائک میں زنگ لگا ہوا تھا اور کتنا ہے مطلب ہے کہ اس نے ساف کر دیا نیٹ اور کرنگ کر دیا اور نہ ہونے کے برابر خرچہ ہے ایک تو ہوتا ہے کہ یہ خرچہ بہت زیادہ ہے خرچہ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر خرچہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کا پوٹر سا بنا دینا ہے ٹھیک ہو گئی ہے ہمارا پوٹر بن چکے تو یہ آپ نے اس طرح ڈبے مک ڈال دینا ہے اس میں بھی ایک چیز ہم نے اور مکس کرنی ہے وہ مکس کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دینا ہے یہ پہلے پوٹر تھوڑا بنا لوں تو دوستو ویڈیو کا آپ نے لائک کرنا ہے ضرور اس طریقے سے آپ نے اس کو بلکل پوٹر ٹیپ بنا دینا ہے ابھی تھوڑا سا میں جنزی میں اس ویڈیو سے میں نے بیسی طرح کا بنایا ہے برحال آپ نے اچھے طریقے اس کا پوٹر بنا دینا ہے ٹھیک ہے پوٹر ڈال گئے بن گئے اب دوستو اس میں جا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں یہ ہے جی مٹی کا تیل ٹھیک ہے لکھا بھی ہوا ہے اور سوڑا سا آپ نے مٹی کا تیل ڈالنا ہے یہ اتنا کچھ مٹی کا تیل بسالی تاکہ یہ ہمارا پیسہ چھترکے سے بن جائے یہ ٹھیک ہو گئے جی یہ ہمارا بن گئے اب اس کو چھترکے سے ہم مکس کر دیں گے ہمارا بن جائے ڈال چھترکے سے拍ے میں ہوں vī ہور Mama ٹھیک ہے یہ مارا مکس ہو گیا اچھے طریقے سے تو یہ مارا بن گے پیسٹ تو اس طریقے سے آپ نے پیسٹ بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے تو ریزلٹ کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو ویڈیو دوستو اگر آپ کچھ ہی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئے دوست ہیں وہ چین کو سسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ